اسرائیل ایرانی جہوری تنصیبات پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ روس نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو خبردار کر دیا ایران نے یکم مختبر کو اسرائیل پر جو تواقون جوابی مسائل حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ افواہیں موجود ہیں کہ اب اسرائیل ایک بار پھر ایران پر حملہ کرے گا اس سلسلے میں اسرائیل کی جانب سے ایران میں ممکنہ اہداف بھی زیر بیس آ رہی ہیں جن میں ایران کی جہوری اور تیل سے متعلق تنصیبات اسرائیل کے نشانے پر آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں روس بھی ایران کی حق میں میدان میں آ گیا روسی نائے وزیر خارجہ سرگئی ریاب کوف کا کہنا ہے کہ ہم بار بار یہ انتباہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل ایرانی جہوری اور تیل تنصیبات پر حملہ کرنا تو در کنار اس بارے میں سوچنے سے بھی گریز کرے روسی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو دھمکی آمیز پیغام میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت پڑی تباہی پر مبنی پیشرفت ہوگی اور علاقے میں ان تمام اصولوں کے خلاف ورسی ہوگی جو علاقے کے ملکوں کا جہوری بمبو سے تحفظ ممکن بناتی ہیں روسی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ روسی نائے وزیر خارجہ نے بتایا کہ روس اور ایران کے درمیان مسلسل رابطے میں ہے اور یہ رابطہ خطے کی موجودہ کشیدگی کے علاوہ بھی ہر سطح پر رہتا ہے اس سے پہلے امریکہ بھی اسرائیل کو ایران کی جہوری تنصیبات اور تیل سے متعلق تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورات دے چکا ہے لیکن اس بارے میں اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی بات سنتا ہے تاہم وہ اپنی مرضی سے اقدامات کرتا ہے امریکی خبر اسرائیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے مسائل حملوں کے جواب میں اسرائیلی کاروائی کے لیے ایرانی مقصود سہداف کی منصوری دے دی ہے مقصود سہداف کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں متوقع اسرائیلی کاروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی بہریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمیرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ اگر دشمنوں نے ہمارے خلاف کسی بھی جاریت کی جرت کی تو ہمارا جواب انتہائی سخت اور ہمارا وار بہت گہرا ہوگا ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا کہ دشمنوں کی دونست دھمکیاں ظاہر اقدام اور ان کی کمزوری کی علامت ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے تمام خطروں اور دشمنوں کی سادشوں اور پابندیوں کے باوجود ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ایرانی ایڈمیرل نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی فرما چکے ہیں کہ دشمنوں کی حرکتوں کے مقابلے میں کوئی نرمی اکتیار نہیں کی جائے گی اور ہمارا جواب متواصل اور بروقت ہوگا اس سے قبل پاسدران انقلاب اسلامی کے کمانڈر انچیف جرنل حسین سلامی نے بھی خبردار کیا تھا کہ ایران یا ایران کے مفادات پر کسی بھی طرح کی جاریت کا جواب سہینیوں کے لیے انتہائی دردناک ہوگا انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وعدہ صادق ٹو کارروائی محض ایران کے جانب سے ایک انتباہ تھا نہ کہ ایران کی پوری دفاع طاقت جرنل حسین سلامی نے خبردار کیا کہ ایران دشمنوں کی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہے ادھر ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقجی وفد کے ہمراہ ترکیہ پہنچ کے اس سے قبل انہوں نے غزہ اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور سہونی جرائم کو روکنے کی کوششوں کے تحت لبنان شام سعودی عرب قطر عراق امان اردن اور مصر کا دورہ کیا تھا ایران کے وزیر خارجہ نے سفارتی کوششوں کے دوران مذکورہ ممالک کے علاقام سے صلاح مشورہ اور تبادلہ خیال کیا استنبول ایرانی وزیر خارجہ کے علاقائی دورے کی نومی منصل ہے ادھر اسرائیل کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کشید کی اور حماس اور حزباللہ کے ساتھ جنگ جاری رہی تو اسرائیل ایک سال میں تباہ ہو سکتا ہے اس سے قبل ریٹائر میجر جنرل تیزک پرک نے بھی خبردار کیا تھا کہ اسرائیل پہلے ہی ایک خطرناک دورائے پر کھڑا ہے وزیر دفاع نے غزہ جنگ کے دوران جتنے دعوی کیے تھے تمام بے بنیاد تھے